اسلام علیکم ناظرین میں سیشان الودا خاضری آپ کا مزبان بی بی این ویرل نیوز چینل کی ایٹ آف فیبرری ٹوزنٹوڈی ٹوزڈی بروز بنگل کے سپیشل نیوز بلٹن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آئیے آج کے کچھ تعدہ خبروں پر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز پی ایم کیئر فنڈ کے ذریعے کروڑوں اور یوپیوں پر مشتمل کوویڈ نائنٹین ویکسین مہاجر مزدور و دیگر کے لیے انجام دی گئیں فلاہی و عفائی خدمات دلنگانہ اسٹیٹ ہچ کمیٹی کے ذریعے اعتمام ایک سو پچاس خادم الحجاج کے لیے درخواست مطلوب ہیں درخواستوں کے اتخال کی آخری تاریخ اٹھارہ فروری کی گئی مخرر یوپی اسمبلی کے عام انتخابات کے سلسلے میں مجلسی ممدواروں کی انتخابی تشریعی مہم زوروں پر بلہن مجلس تعلیم مسلمین کے ذریعے اعتمام ترقیتی کاموں کا سلسلہ جاری ویورز یہ تھی ہیڈ لائنز آئیے آگے پڑھتے ہیں مزید تفصیلی خبروں کی جانب پی ایم کیئر فنڈ کے تحت 27 مارچ 2020 سے 21 مارچ 2021 کے درمیان تقریباً 10,990 کروڑ روپیہ وصول ہوئے جس میں سے 3,960 کروڑ روپیہ سرکار نے مختلف مدات میں خرچ کیا واضح رہے کہ اس کا 64 فیصدی حصہ تحال استعمال نہیں کیا گیا کوئیڈ 19 کے بابا کے دوران کوئیڈ سے نمبردازمہ ہونے کے لیے بارہ ماہ قبل مدی سرکار نے پی ایم کیر فنڈ کا قیام عمل میں لائیا تھا یہاں یہ بات قابل ذکر رہے کہ خرچ کی گئی رخم میں سے تقریباً ایک ہزار کروڑ روپیہ کوئیڈ 19 ویکسین ایک ہزار تین سو بیانوے کروڑ روپیہ وینٹی لیٹرز کی خریدی ایک ہزار کروڑ روپیہ ہجرت کرنے والے موزوروں پر خرچ کیے گئے وہی ساتھ ہی آکسیجن جنریشن پلانٹ کے لیے بھی کروڑوں روپیہ خرچ کیے گئے تلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی جانب سے گوشتہ روز حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ عجمیر شریف کی بارگاہ کے لیے غلاف مبارک روانہ کیا گیا ساتھی دیوان جی کے لیے ریاستی حکومت کے زیر اعتمام محکم میں اخلیت بہبوت کے سٹاف کے ہمرا تحائب بھی روانہ کیا گیا منخضہ تقریب میں وزید داخلہ محمد محمد علی چیئرمن تلنگانہ اسٹیٹ ورک بورڈ محمد سلیم مولوی الحاج وعید عمد ایڈوکیٹ روم تلنگانہ اسٹیٹ ورک بورڈ سید اکبر حسین صابق چیئرمن نقلیتی مالیاتی کارپریشن مسیح الرحمان زاکر کوپشن ممبر جنگاؤو اور دیگر بھی موجود تھے ایگزیکیٹو آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی بی شفیلہ آئی ایف ایس کے جاری کردہ پریس نوٹ کے مطابق خادم الحجاج کے انتقاب کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں امیدواروں کو چاہیے کہ وہ 18 فروری سے خبر امن درخواستیں داخل کریں تفصیلات کے مطابق دو فروری سے حج 2022 کے زیمن میں ریاست تلنگانہ سے 150 خادم الحجاج کے دو فروری سے آن لائن درخواستوں کے ادقال کا آغاز ہوا حج کمیٹی آف انڈیا کے رہنمانہ خطوط کے مطابق درخواستوں کے ادخال کے آخری تاریخ اٹھارہ فروری مقرر کی گئی درخواستوں کے ادخال کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ پر تمام ضروری دستاویزات اپلوٹ کرنا ہوگا امیدواروں کے ہاں 15 فروری 2022 سے خبر کا جاری کردہ اور 31 دسمبر 2022 تک ویلڈ پاسپورٹ کا حامل ہونا لازمی ہوگا بیش شفیلہ ایگزیکیٹیو آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے مطابق حج 2019 میں خادم الحجاج کی حیثت سے خدمات انجام دے چکے افراد بھی درقات فارم داخل کرنے کے اہل ہوں گے وہیں امیدواروں کو سہت کے اعتبار سے مکمل فٹ کسی سرکاری دواخنے سے فٹنس سیٹیفیکٹ داخل کرنا ہوگا آزمین حج کی لینگویج پر عبور بھی حاصل ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ عربی زبان کو ترجید دی جائے گی درخواست گزار کوویٹ کے تمام خراک حاصل کر چکے ہوں سرکاری عوامی شعبے کے اداریات اور دستوری اداروں سے وابستہ افراد درخواست فارم داخل کرنے کے اہل ہوں گے اس کے علاوہ عارضی کانٹریکٹ اڈھاک ملازمین اہل نہیں ہوں گے بیش شفیلہ کے مطابق مرکزی اور ریاستی حکومت میں کلاس اے اغددار درخواست فارم داخل نہیں کر سکتے پولیس ہوم گارڈ فورسٹ ریوینیو محکمہ جات میں تجربہ رکھنے والوں کو ترجید دی جائے گی وہیں پندرہ فیصدی کوٹہ ریاستی حج کمیٹی اور وغبوٹ کے خادم الحجاج کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے درخواست گزاروں کو چاہیے کہ وہ حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ www.hachcommittee.government.in پر یا تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی فون نمبر 0402398793 پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں یہ لارڈی گڑا میں واقع گورنمنٹ اردو میڈیوم ہائی سکول کے اس اسی تاربات میں مجلس رکھنے خانون ساز کانسل مرزا ریاض الحسن آف اندی نے سالار ملت ایڈیوکیشن ٹرسٹ کے زیر اتمام آل ان ون گائیڈ تقسیم کی اس موقع پر سٹاف کے راوہ دیگر بھی موجود تھے رکھن خانون ساز کانسل نے تاربات کو تلقین کی کے اوہ محنت لگن جو ستجو اور ڈسپلین کے ساتھ تعلیم پر توجہ دیں اور اے پلس رینک حاصل کر کے ریاست ملک میں نام روشن کریں اتفردیش اسمبلی اندخابات کے پیشنزر تمام پارٹیاں اپنے اپنے امیدواروں کی کامیابی کے لیے تشیری مہیم کے ذریعے ایڑی چھوٹی کانسور لگا رہی ہیں اسی سلسلے کے تحت کلہن مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بھی تشیری مہیم بڑے پیمانے پر انجام دی جا رہی نانلونگر ڈیویزن کارپوریٹر محمد نصر الدین نے کندرگی حلق اسمبلی کے مجلس امیدوار کے حق میں رائے آماں کو استوار کرنے کی قرض سے اندخابی مہیم چلائی بازاروں میں دکانداروں اور گاہکوں سے بلاخات کرتے ہوئے انہیں مجلس کی کارکردگی سے واقف کروایا اور مجلس امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کی اپیل کی ان کے ہمراہ متعلقہ امیدوار کے علاوہ کیڈر بھی موجود تھا حضرابات کاروان ڈیویزن کے کارپوریٹر اہم سوامی یادوں نے کندر کی حلق اسمبلی مجلس امیدوار کے حق میں اندخابی تشریری مہیم چلائی ان کے ہمراہ کارپوریٹر محمد سلیم وہ دیگر بھی موجود تھے سوامی یادوں نے رسول پورا کے مختلف بستیوں بازاروں اور ڈور ٹوڈور کینویزنگ کرتے ہوئے ورکی تقسیم کیے عوام سے اپیل کی کہ وہ پتنگی نشان کو بھاری تداد میں وڈ ڈال کر مجلس امیدوار کو کامیاب بنائے تاکہ ان کے مقامی بلدی برقی آبرسانی سڑکوں صحیح تعلیم کے مسائل کی کامیاب نمائندگی کرتے ہوئے حل کروایا جا سکے اس کے علاوہ ترقیتی منصوبہ اور ریاستی اور مرکزی حکومت کی اسکیمات پر موثر انداز سے عمل کروایا جا سکے مجلس امیدوار تو حلق اسمبی بہدر پرا کے ایمیل محمد موظم خان کی نگرانی میں حلقی کے مختلف ویجنوں میں ترقیتی کاموں کا سلسلہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے چنانچہ نواب صاحب کنٹے میں واقعے گوڑی کا دواخانہ اطراف اکناف کی بسوں میں سٹریٹ لائٹس کی تنصیب وائرز کی تبدیلی و دیگر ترقیتی کام کروائے گئے اس موقع پر محکم برقی کا عملہ اور سرگرم کارکن محمد غوث کے راوہ دیگر بھی موجود تھے خانخواہ کلیمی میرانپور منڈل شعباد زل رنگرڈی میں سارانہ فاتحہ حضرت غوثی آزم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نو جو خروش کے ساتھ منعقد کی گئی جس کی نگرانی سید شاہ خدود دین خاضری چشتی کلیمی بخاری بارگاہ اکتاپور حیدر آباد نے کی بروز ہفتہ نشان مبارک حضرت محمد شفیق علی قاضری چشتی کلیمی میرانپوری کے مکان سے برامت ہوا چھلہ مبارک پہنچا اس جلو سے سندل میں مریدین آقیدت مند حضرات نے کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے سماو فاتحہ خانی خطود دین خاضری چشتی کلیم بخاری بارگاہ اکتاپور حیدر آباد نے کی نگرانی حضرات محمد شفیق علی قاضری چشتی کلیمی میرانپوری نے تمام مہمانوں کا شکریہ آدھا کیا بعض ازاد تناہ التام کا احتمام کیا گیا تھا اس طرح دوسرے دن منقبتی مشاعرہ وہ داف کا احتمام کیا گیا اس موقع پر عوام کی کثیر تعداد موجود تھی مجلسی خیالان چار حلق اسمبلی راجنگر ڈیویجن مرزان رحمد بیگ و سلمان نگر ڈیویجن کارپٹ محمد نواز الدین احمد نے حسن نگر اندرانگر محمد نگر میں پیچ ورک عماد نگر حاشم بابا کی درگاہ کی گلی میں سی سی روڈ کے طرح قدی کاموں کا آغاز عمل ملایا اس دوران سرگرم کارکن مقبول بھائی اور دیگر بھی موجود تھے متعلقہ عملے نے سرکت تعمیراتی کاموں کے آغاز کے دوران ملوکی منتقلی کو یقینی بنایا امیر امارات ملت اسلامیہ مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے کرناٹک کے تعلیمی داروں میں ہجاب پر پابندی کے خلاف ملت اسلامیہ کی غیور دکتروں کے احتجاج کی تائیت کی اور کہا کہ فستائی طاقتوں کی جانب سے ہر بار نئے نئے حربے اپناتے ہو مسلمانوں کو حراسہ کیا جاتا رہا اور انہیں کہا کہ ایسے حکمرانوں کو اللہ اختدار سے بینیل و مرام واپس کروار دے گا انہوں نے لڑکیوں کے والدین کی ستائش کی اور اپنے خطاب میں مزید تفصیلات بتائیں موجود حالات میں ہم کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے توجہ دینا آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ کناٹک کے بچیاں ہجاب کے لیے اسکورت والے جب پرمیشن نے دے رہے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے طرف سے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم چاہیں بغیر ہجاب کی حسم میں داخل نہیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی ہمارے بچیوں میں اتنا عزمان پاکی ہے حیاء ہے حیاء ختم نہیں ہوئی اور یہ بے حیائی جو کر رہے ہیں کرسیوں پہ بیٹھ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے کو تم کچھ کر سکتے ہیں یاد رہو تمہارے کرسیاں تمہارے لیچے سے نکل جائیں گے ہمارا کچھ بھی گان نہیں سکیں چند خون کے خطرے زمین پہ گھننے تو وہ رہنگی کیوں جب 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 کھول کرتا ہے نیا اکھلا رہا ہے نیا اکھلا رہا ہے نیا اکھلا کے طرف سے فیصلے فرماتے ہیں اللہ میاں اس لئے ہماری اور بچیوں کو میں گبارک پاک کرتا ہوں ان کو ان کے والدین کو کہ انہوں نے ایسی ترقیت کی کہ آج ان کے بچوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم دروازے کے اندر جب تک نہیں جائیں گے جب تک کہ ہجاب ہمارے پاس اجازت نہ ملے آپ نے اولادوں کو بھی پڑھتے کا پابن بناو نخابوں کی پابن بناو اصل کیا ہو رہا پڑھتا چہرہ تو ڈھاپ لے رہے چہرہ نہیں ڈھاپ لے پورا جسم ڈھاپ لے رہے کیا پیدے کا بروتہ ہے چہرہ بھی ڈھاپنا ہے چہرہ کو بھی چھپانے کا حکم ہے اور ہم آج کل اس سے ڈھاپیل ہے میں وہ ان کے اس عمل پر میں ان کے لئے دعا دوں گا اللہ ان کو کوئی ہمت اور طاقت عطا فرمائے اور جس ظالم حکم رہا ہوں کہ جو ظلم ہو اللہ ہمارے پر سے جل سے جلد ان کا قاتمہ فرمائے آج یہ لوگ اپنے کو یہ سمجھ نہیں کہ ہم بیتار بادشاہ ہو گئے مگر یہ بھوڑ گئے ہیں کہ ایک ایک وقت آئے گا کہ اب تک کم عزت سے تم کو جو پرسیاں ملے ہیں زلط کے ساتھ یہ پرسیاں تم سے چھمی جائیں اور یہ اللہ انتخام لے گا انشاءاللہ اور انتخام سے وہی بھی بچا سکے گا میرے پجن پر ماتے تھے تنگی سے حکومت چلا اچھل جائے گی کسی اور تنگی سے حکومت چلا اچھل جائے گی مگر سنکھے کہ حکومت جرسلہ حلق اسمبلی کے ٹی آر ایس پارٹی مزدور سنگیم کے صدر کی حصیت سے سنواز یادو کو منتخب کیا گیا اس زمان میں آج لیاستی ٹی آر ایس پارٹی مزدور سنگیم کے صدر رام بابو یادو نے صدر کی حصیت سے نامذرت کی جانے کے سرٹیفیکٹ حوالے کیا جنرل سیکریٹری کے حصیت سے ویجے کمار کو مخرج کیا گیا تنظیم کے صدر و دیگر ذمہ داران نے جرسلہ حلق اسمبلی ڈاکٹر سی لکشماریٹی و لیاستی صدور وہ یونین سے اظہار تشکر کیا اور اس بات کا احد کیا مداران کو مبارک بات پیش کی صدر مجلس و خائد مخرنہ کی قیادت کاروان ایم لے کوسر بہدین کی نگرانی میں دتاتریہ نگر ڈیویزن کارپیٹر زاکر باخرین دتاتریہ نگر کے نٹراج نگر میں چھبیس لاکھ ویپے کی لاغت سے جاری سیوریز لائن کی تنصیب کے ترقیتی کاموں کا معاینہ کیا اتعلقہ احددار و کانٹیکٹرز سے کام کی تفصیلات سے واقعیت حاصل کی اور کاموں کی بلا تاخیر جلد سے جلد تکمیل اور ساتھی سلوپ کا خیال رکھنے کی تلخین کی اور انہوں نے مذکورہ زیمداروں کو میاری کام کی تلخین کرتے ہوئے کہا کہ سلوپ کا خیال رکھا جائے رکن بلدیا نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ترقیتی کاموں کی تفصیلات سے واقع کروایا اور عوام کو یقین دلایا کہ ترقیتی کاموں کی جلد سے جلد تکمیل عمل میں لائی جائے گی تاکہ عوام کو مسائل دشواریوں سے محفوظ رکھا جا سکے دورے میں ان کے ہمراہ صدور ابتدائی معتمدین کی اروادی گریبی موجود تھے رین بزار ڈیویزن کارپیٹر محمد واسع الدین نے مجلس قیالت کے زیر اعتبار ترقیتیش انتقایوی محیم میں شرکت کی رکن بلدیا نے عوام سے ملاقات کرتے ہیں مختلف مقامات پر مکینوں سے ملاقات کی اور عوام اناس سے بلا کسی بھید بھاؤ مجلسی امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کے اور کہا کہ بنا کسی بھید بھاؤ ذات پات مذہب ملت عوامی فلاح کے لیے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے خدمات انجام دے رہی ہے ظلم کے خلاف موثر انداز میں آواز اٹھا کر ایوانوں میں پیش کر رہی ہے جس کے غیر بابلی نتائج برامت ہو رہے ہیں انہیں بازاروں سبھاؤں میں شرکت کرتے ہوئے پتنگ کے نشان پر ووڈ دے کر ملیسی امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ان کے ہمراہ دیگر بھی موجود تھے ویورز بی بی ان ویرل کے اسپیشل نیوز بریٹن کا اختتام ہوا مجھے جات دیجئے ویورز مزید مقامی قومی تعلق قبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے بی بی ان ویرل نیوز چینل ناظرین بی بی ان ویرل حل کو یقینی بنائیں ویورز آپ سے درخواست تھے کہ آپ نیوز بریٹن پر کامنٹس اور شیئر کرنا برائیں مہربانی نہ بھولیں اللہ حافظ